بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی کال دی ہے دو باتیں کرنے کے لیے پہلے یہ کہ میں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں میں نے اسلامباد ہائی کارٹ میں اس کے حوالے سے انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے اور کیا کہتے جمع بھی کروا دی ہے اور نہ صرف نو اور دس مئی خصوصاً اس کی تو بات کر رہی ہوں لیکن ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے خاص طور پر جو سٹیٹ ریاستی سیمبلز ہوتے ہیں جیسے جی ایچ کیو ہے جیسے سپریم کورٹ ہے جیسے پارلیمان ہے ایسے سٹیٹ سیمبلز پر وائلنس کرنا بہت زیادہ مضمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو اور میں کرتی ہوں دوسری بات جو میں نے کہنی ہے کہ بارہ دن ریسٹ رہائی ابڈکشن رہائی کے پروسس کے تھو میری صحت کے حوالے سے اور جو ازمائش میری بچی نے ایمان نے خاص طور پر میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا اس وجہ سے صحت اور یہ ازمائش جو میری بچی کو ہوئی اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدر وہ اتنا رو رہی تھی جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میرے ہزبنٹ کی پانچ مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو تو میرے بچوں کی ایم ناو دی اونی پیرنٹ جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر اب وہ نہیں ہے تو بچوں کی وجہ سے اپنی والدہ کی وجہ سے اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان بارہ دنوں میں میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ